السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم حالت احرام میں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے پرہت کرنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وعلا آقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین و بعد آپ کا سوال یہ ہے کہ حالت احرام میں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے یعنی جب آدمی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور مقاد پر احرام بانتا ہے تو احرام باننے کے بعد سفید لباس جو کبڑا پہنتے ہیں اس کو احرام کہا جاتا ہے اب کیا کیا پابندی سریعت نے لگائی ہے دیکھیں اس کی بڑی تفصیل ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جن چیزوں کو نہیں کرنا ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں بال بنانا ناخون کاٹنا شادی بیعہ کرنا کسی کی شادی کرانا نکاح کا پیغام دینا بیوی سے ہم بستری کرنا خوشکی جانور کا شکار کرنا یعنی جو زمین پر جنگل وغیرہ میں جانور رہتے ہیں ان کا شکار کرنا یہ منع ہے البتہ جو سمندر میں مچھلیاں ہیں اس کا شکار جائز ہے تو شکار کرنا خوشکی جانور کا شکار کرنا خوشبو لگانا سلا ہوا لباس پہننا ٹوپی پہننا پگڑی بادھنا موزہ پہننا دستانہ پہننا یعنی ہاتھ میں دستانہ جو پہنتے یہ کپڑے یا یہ چیزیں حالت احرام میں منع اور حرام ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اللہ رب العالمین دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکم القرؐ کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ لنبی جنہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ